اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں السلام علیکم ایک دفعہ حضرت بحلول اپنے ویران کھنڈر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ اس میں قدموں کے نشان ہیں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی یہاں آیا ہے آپ نے فوراً خاص جگہ پر دیکھا تو تازہ خودی ہوئی مٹی جس کو ہموار کیا گیا تھا بتا رہی تھی کہ آپ کا اندیشہ درست ہے آپ نے اپنی چھڑی سے مٹی کو ہٹایا آپ کی جمع شدہ رقم غائب تھی حضرت بحلول کچھ رقم کسی ہنگامی ضرورت کے لیے مٹی میں چھپا رکھتے تھے غالباً کسی نے آپ کو رقم چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا آپ نے اپنی گدڑی اٹھائی اور چل پڑے اور نزدیک ہی واقعہ موچی کی دکان پر پہنچے اور بڑی خوش طبی سے اسے سلام کیا او او بحلول کیسے آنا ہوا موچی نے کہا میں نے سوچا کہ تم سے مل آؤں پھر تم سے ایک کام بھی ہے بحلول نے کہا کیسا کام موچی نے پوچھا تم ایک اچھے انسان ہو مجھ جیسے دیوانے کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہو میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں حضرت بحلول نے کہا یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو موچی نے خوش ہو کر کہا بحلول ذرا قریب ہو اور بولا تم تو جانتے ہو کہ میں ویرانوں کھنڈروں اور خالی مکانوں ہی میں رہتا ہوں میں جہاں بھی رہا وہاں تھوڑی بہت رقم اپنے برے وقت کے لیے زمین میں دفن کر لیتا ہوں تم ذرا حساب لگا کر مجھے بتا دو کہ یہ رقم کل کتنی ہوئی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں تم بتاؤ میں حساب کر دیتا ہوں موچی نے فراغ دلی سے کہا خدا تمہارا بھلا کرے شہر کے مشرقی گوشے میں جو کھنڈر ہے وہاں میں نے شاید سو سکھے رکھے تھے قبرستان میں تقریباً دھائی سو سکھے ہوں گے اور ایک مکان کے سہن میں تو پورے پانچ سو ہیں ہاں یاد آیا نہر کے کنارے بھی پچاس سکھے دفن ہیں تو یہ سب ملا کر کل کتنے ہوئے حضرت بحلول نے پوچھا اگر یہ سکھے سونے کے ہیں تو ان کی مالیت دو ہزار کے لگ بھگ ضرور ہے موچی نے حساب لگا کر بتایا بحلول کچھ دیر سوچتا رہا پھر اس سر اٹھا کر بولا یار میں چاہتا ہوں کہ ان سب جگہوں سے وہ تمام سکھے نکال لاؤں اور اس ویرانے میں چھپا دوں یہاں عامد و رفت کم ہے میرا خیال ہے یہ بڑی محفوظ جگہ ہے یہ تو بہت اچھا خیال ہے تمام رقم ایک جگہ رکھو تاکہ جب ضرورت پڑے تو نکالنے میں آسانی ہو موچی نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے مشروع دیا بحلول اپنی چھڑی کے سارے اٹھے اچھا تو بھائی میں چلتا ہوں آج ہی یہ کام کر لوں تو اچھا ہے سارے سکھے نکال کر لے آؤں اور یہاں گاڑ دوں میرے لئے دعا کرنا ہاں ہاں جاؤ اللہ تمہارا نگبان ہو موچی نے اسے الودا کہا آپ چلے گئے تو موچی نے سوچا کہ اس نے بحلول کے جو سکھے زمین کھود کر چرائے ہیں انہیں واپس رکھ آئے تاکہ جب بحلول اپنے باقی سکھے لے کر آئے تو انہیں شک نہ ہو اور وہ اپنی باقی دولت بھی یہاں گاڑ دیں اس کے بعد موقع جب ملے گا تو سارے رقم نکال لے گا وہ جلدی سے گیا اور اسی جگہ بحلول کے رقم دوبارہ دبا کر واپس رکھ دی اسلام کو واپس آیا اس نے مٹی اٹھا کر اپنی رقم نکال لی اور ویرانہ چھوڑ کر چلا گیا ناظرین اکرام اس طرح کے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی طرح عقل و دنائی سے کام لیں اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہمیں پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم اور رہنمائی سے اس کو حل کریں آپ کے قیمتی وقت کا وشکریہ السلام علیکم موسیقی